جب مومن اللہ کے غیر سے ہونے کا انکار کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے نظام کو فورم بدل دیتے ہیں میرا بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے نا میرا بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے اگر یہ کہہ دو کہ ہاں بھئی سائنجدان کہنے بارش نہیں ہوگی اللہ بارش کو روک دیں گے اللہ بارش کو روک دیں گے لوگ کہیں گے دیکھو سائنجدانوں نے کہا تھا نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی ان کی بات سچ نکلی ہے ایسا نہیں ہے اللہ نے بارش کو اس لیے روک دیا کہ تم نے میرا غیر کی طرف علم کو کیوں منصوب کیا میں جانتا ہوں بارش ہوگی یا نہیں تم نے ماہر مسلمیات سائنجدانوں کہنے پر کیوں فیصلہ کیا تم انکار کرو کہ نہیں تم نہیں جانتے بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ جانتے ہیں تم کیا کہو اللہ جانتے ہیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی تم نہیں جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں اللہ کی شان ادھر تو بیان چل رہا تھا جو ہے مہر مسلمیات کا کہ گرمی سخت ہوگی ادھر بارش شروع ہوگی ادھر بارش شروع ہوگی چند سال پہلے حج میں اعلان ہوا کہ بڑی سخت بارش ہوگی بڑا شدید طوفان آئے گا اسے علاوہ کا اندیشہ ہے بہت سے لوگوں نے حجیں نہیں کیا بہت سے لوگوں نے حج نہیں کیا کہ بھئی نہیں حج میں نہیں جانا اس سال کیوں کہ بھئی یہ مہر مسلمیات کہہ رہے ہیں کہ طوفان بہت زبردست آئے گا ہم سے بھی کہا ایک صاحب نے کہ جی دیکھو اخبار کی خبر ہے نے کہے تو اخبار کی خبر ہے لیکن قرآن کی خبر کیا ہے یہ دیکھو یہ تو اخبار کی خبر ہے بارش بارش ہوگی قرآن کی خبر کیا ہے قرآن کی کیا خبر اللہ اکبر میں کیا عرض کروں ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں حالانکہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں اور روزانہ قرآن نہیں پڑھتے حالانکہ سچی خبریں ہوتی ہیں حالانکہ سچی خبریں ہیں قیامت تک وہ سب کچھ قرآن کے مطابق ہوگا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن قرآن جیے سچے اخبار وہ جو پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں تو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں اور جھوٹے اخبار پڑھتے ہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں اس میں جا کے دنسوے اور اس کی خبر بھی کرتے ہیں آج اخبار میں یہ لکھا ہے آج میں نے خبر دی دوسروں کو کل کو اخبار میں ہی اس خبر کی تردید آگئی کہ نہیں یہ تو غلط خبر تھی اگلہ جن خبر آتی ہے اخبار میں کہ یہ وہ خبر غلط تھی سوچے ہیں اخبار لکھا جاتا ہے واقعات پیش آئے بغیر قرآن لکھا گیا ہے واقعات کے پیش آئ Araкой سے ہزاروں سال پہلے قرآن لکھا گیا ہے و آخیات کے پیش آئنے سے ہزاروں سال پہلے اخبار لکھا جاتا ہے و آخیات پیش آئے بغیر تو میں نے عرض کیا ایک ساتھ نے کہا اخبار کی خبر ہے قرآن کی خبر یہ ہے کہ اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ بارش کب ہو گی ابھی یہ بات چلی رہی تھی لوگوں نے کہا کہ تھی اس سال طوفان آئے گا اور بہت سے مقامی لوگوں نے حج نہیں کیا سارا عرفات ہو گیا مزدلفہ ہو گیا مینہ کا قیام ہو گیا ایک قدرہ بارش کا نہیں برسا ایک قدرہ بارش کا نہیں یہاں اس لئے فرمایا جس طرح اللہ کے غیر کو نہیں معلوم قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ بارش کب برسیں گی تیسری بات اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ رحم میں کیا ہے اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ عورت کے رحم میں کیا ہے سنو بھول سے اللہ کے غیر کو نہیں معلوم عورت کے رحم میں کیا ہے یہ تو بیچارے احمق جاہل اور انتہائی بے عقل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قرآن میں تو ہے قرآن میں تو ہے کہ وہی اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ ماں کے رحمے کیا ہے مگر ہم مشین سے بتا دیں گے کہ پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے سنو غور سے سنو غور سے ہم بتا دیں گے مشین سے دیکھ کر ایک سرے دیکھ کر کہ لڑکا ہے لڑکی ہے تم اتنے بے اکوف نکلے کہ قرآن میں لڑکا لڑکی کا سوال ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا من فلرحام کہ رحمے کون ہے قرآن نے کہا رحمے کیا ہے قرآن نے کہا رحمے میری بات بہت توجہ چاہتی ہے قرآن نے کہا کہ رحمے کیا ہے یوں نہیں فرمایا رحمے کون ہے یہ نہیں کہا رحمے کون ہے یہ کہا رحمے کیا ہے کتنا بڑا فرق ہے اگر قرآن یہ کہتا من فلرحام رحمے کون ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے قرآن نے کہا رحمے کیا ہے ما فلرحام یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نیانتا اللہ کے سوا کہ اس پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بچہ نیک وقت ہوگا بد وقت ہوگا سعید ہوگا شقی ہوگا مالدار ہوگا غریب ہوگا عمر کتنی ہوگی جس کیا ہوگا مومن ہو کر مرے گا کافر ہو کر مرے گا جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا یہ ساری تفاصیل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانے یعنی ما فلرحام رحمے کیا ہے سعید ہے یا شقی ہے نیک وقت ہے یا بد وقت ہے مالدار ہے یا غریب ہے مالدار ہے یا غریب ہے نیک ہے یا بدکار ہے یہ بیچارے سنجھے نا یہ قرآن کہنے لگے ہم بتا دیں گے کہ رحمے کیا ہے حالانکہ اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ جانتے ہیں رحمے لڑکا ہے لڑکی اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی رحمے ہیں وہ نیک وقت ہے یا بد وقت ہے مالدار ہے یا غریب ہے عمر کتنی ہے رز کتنا ہے یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا غیر نہیں جانتا کہ رحمے رحمے کیا ہے کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کمائے گا کل تو بہت دور ہے آپ جانتے ہیں آپ کی دکان میں سارا کپڑا کھلوا لیا یہ بھی لینا ہے یہ بھی لینا ہے این وقت کر اللہ تعالی اس کے دل کو اس کے مال سے سامان سے اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں اور وہ سامان نہیں ریتا ہے نہیں معلوم کہ پانچ منٹ کے بعد یہ کپڑا لینے والا کپڑا لے گا یا نہیں لے گا نہیں معلوم حدود اللہ کے حاد میں ہیں میں آسان آسان مثالیں عرض کر رہا کہ انسان ہی سمجھتا ہے کہ جو میں نے سوچ لیا یہ ہوگا اور اس کی ساری سوچ اللہ تعالی کی جاہتر موقوف ہیں تو میں نے ساری باتیں سمجھانے کے لئے عرض کی تھی کہ غیر کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں حالی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے دشمن سے مقابلے کے لئے نجومی نے کہا یہ وقت آپ کے نکلنے کا نہیں ہے میں نے صداروں کو دیکھ کر یہ جان لیا ہے کہ آپ کو مقصان ہوگا زخم آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہی اور آپ کو فتح حاصل نہیں ہوگی جب میں کہوں تب نکلنا اللہ معاف کرے آج بھی مسلمانوں میں یہ بیماری ہے کہ وہ اپنے کاموں کے لئے خوشتے ہیں نجومیوں سے کہ بھئی بتاؤ یہ کام کب کرنا چاہیے کب ہونے چاہیے کونسی تاریخ اس کام کی کرنے کی اچھی ہے ہاں نجومی نے کہا کہ آپ ایک تاریخ کیوں گا آپ اس تاریخ میں نکلیں تو آپ کامیابی ہوگی حضر نے فرمایا ہمیں تیری مخالفت کرنی ہے جو غیب تیری تصدیق کرے تو اس کا بھی چکانہ جہنم ہے اگر تیرے کہنے کے تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے تو کہہ دے گھوڑی کی پیٹ میں گھوڑا ہے یا گھوڑی ہے اور تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے پھر بھی تیری بات تیری تصدیق کرنے والا جہنم میں جائے گا فرمایا کہ جو آدمی کسی کی بات کی تصدیق کر دے یہ کہہ کر کہاں یہ سج کہہ رہے ہیں اس کی غیرے کو مطابق ہو جائے تیری بھی تیری بھی تیری کھانا جہنم ہے کہ تم نجونی کی بات تر ایمان کیوں لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھ